موسیقی اسلام علیکم محسوس کا ودین وزار پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی مومتاز ناظرین آج کے پروگرام میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے جا رہے ہیں جس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیاسی محاذر آئی ہے اس سے فائدہ کس کو حاصل ہوگا عوامی مسائل کیا اس سے حل ہو جائیں گے عوام جو پریشان ہیں کبھی بجلی مہنگی کبھی آٹا مہنگا کبھی گیس مہنگی اور اگر کوئی چیز مہنگی نہیں ہے تو وہ نایاب ہے اس کے علاوہ جو لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہے جو ایک عام آدمی کو اس کے حقوق ہیں کیا وہ مل پا رہے ہیں کیا ان تمام بیانبازیوں سے یہ مسائل حل ہو پائیں گے یا اس میں وہ تمام مسائل گم ہو جائیں گے اور عوام وہیں کے وہیں کھڑی رہے گی کیونکہ ایک روز ایک جلسہ ہوتا ہے پھر اگلے روز اس کا جواب آ جاتا ہے پھر ایک اور جلسہ ہوتا ہے پھر جواب اس کا آ جاتا ہے تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا کیا ہماری پولیٹیکل میچورٹی اب تک اس طرح سے نہیں ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی آج کی پروگرام میں ڈسکرشن کے لیے ہمارے معزز نمانو کا تعرف ہمیں حکمانہ جماعت پی ٹی آئی سے جوئن کیا ہے فاروق حبیب صاحب نے فاروق صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا اوپوزیشن سے پاکسا'mی بلاس پارٹی سے ہمیں جوئن کیا ہے شیلا رزا صاحبہ نے شیلا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا اور اب سے کچھ ہی دیر میں پی ملین سے ہمیں جوئن کریں گے کیس طرح مشیخ صاحب اور جیسی وہ جوئن کریں گے ان کو بھی ڈسکشن میں شامل کریں گے سے پہلے فروق حبید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں فروق صاحب آپ کی حکومت ہے اور حکومت کو اکیناً بڑے پند کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے لیکن جہاں پر پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں جو جلسوں میں کہا جا رہا ہے اس کا جواب آ رہا ہے پھر پرائم منسٹر صاحب خود بھی اپوزیشن کو انگیج کر رہے ہیں خود بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں جو عوام کے اصل ایشیوز ہیں جو ہمارے کو ایشیوز ہیں جو گورننس کو بہتر بنانا ہے عوام کو ریلیف دینی ہے جس کا خود بھی حکومت بار بار ذکر کرتی ہے آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہی باتیں کہیں ہیں وہ تو پھر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے جی فروق حبیب صاحب آپ تو میری آواز پہنچی ہے جی جی شہلہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کو لگتا ہے شہلہ صاحب اس سے عوامی مسائل جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں عوام کو وہ ریلیف نہیں ملے گا جو کہ عوام کا حق ہے دیکھئے دو سال سے زیادہ حضرت اور حکومت جو وعدے کر کے آئی تھی وہ تو لیکن جو ایک حکومت بغیر وعدہ کر کے بھی آئے اس کا کام اپنی عوام کو ریلیف ہی دینا ہوتا ہے لیکن ابھی تک عوام کو کیا ریلیف ملا ہے یہ آپ خود بھی بتا سکتے ہیں نہیں پتا تو آج ہی اخبار میں آپ کو دوبارہ پتا چل جائے گا کہ کن کن چیزوں کی قیمتیں بڑکیں تو کوئی انسان اگر دو سال کے بعد بھی وہیں کھڑا ہو کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بلکہ پہلے اس کے ہاتھ میں قوتیں خریب تھی اور اب وہ قوتیں خرید بھی نہیں تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ انسان آگے بڑھے گا اس کے جواب میں حکومت کہتی ہے کہ ہم نے لنگر خانے بنا دیئے ان سے کہو دوائیں تو کہتے ہیں ہم نے سید کارڈ دے دیا ان سے کہوں کہ روزگار تو کہتے ہیں کہ ایک تک ہم نے ذکریہ دیں گے تو ابھی تک دیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم سنچے کہ حکومت مزید تین سال میں بیتا ہو جائے گی معیشت جو ہے وہ نیگٹیف پہ جا چکی ہے شرائن نیمو اگر کہیں تو افغانستان سے نیچے ہے کرنسی کی ویڈیو نیپال سے نیچے ہو تو اگر ہم اسٹیٹ بینک کی ہی ریپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دو سال میں جو ہے وہ مزید مہرائی بڑھے گی اور کوئی ریلیف نہیں ہوئے گا ٹھیک فرق حبیب صاحب عوام کو ریلیف کب ملے گا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو محاضر آئی ہے اور ایک دوسرے کے خیالات جو بیانات چل رہے ہیں پی ڈی ایم کا ایک اپنا موقف ہے حکومت کا ایک اپنا موقف ہے حکومت پشلے دو سال میں یہی کہتی چلی آئی ہے کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں جس کو کوشش کرنے کی اٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اس کی وجہ وہ اس سے پہلے جو حکومتیں کرتی چلی آئی ہیں اس کا نتیجہ ہے اور ہمیں مزید وقت درکار ہے لیکن کم از کم اگر وقت بھی درکار ہے تو محاضر آئی کی سیاست میں تو پھر جو آپ کا اصل کام ہے جو فوکس ہونا چاہیے وہ آپ کا فوکس ہٹ جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے پی ڈی ایم تو چلے گئی ہے گیٹگیز بلتستان وہ تو وہاں پر جا کر جو ہے بے وقت کی راگنی بچا رہے ہیں وہ تو حکومت گرارے نکلے تھے جلسے کرنے نکلے تھے آدھی پی ڈی ایم گلگت بلتستان چل گئی ہے آدھی پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئٹہ پہنچ گئی ہے پی ڈی ایم ہی تیتر بیتر ہو گئی ہے ایک فون کال پر ہی پی ڈی ایم جو ہے وہ تیتر بیتر ہو گئی ہے اور وہ گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں ان کا جو اصل مسئلہ ہے ان کا اصل مسئلہ ہے گیارہ کیسز ہیں وہ گیارہ کیسز جو ہیں وہ آج آپ بند کر دیں آج یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اومنی گروپ کے خلاف انکواریاں بند ہو جائیں پاپڑ بلوں کے خلاف منی لانڈروں کے خلاف جالی ایک آنٹس بلوں کے خلاف ٹی ٹیوں بلوں کے خلاف یہ ایک ان کا مشترکہ الائنس کی ایک ان کی وجہ تھی جہاں تک رہی بات آپ نے کہا کہ حکومت کی بالکل توجہ جو ہے وہ اپنی ترجیحات کی جانے کے روٹی کپڑا مکان تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھا نارا تھا نا لیکن عوام کو روٹی کپڑے بنیاد کی اوپر تو کچھ نہیں دیا انہوں نے ان کو تین تین بار موقع ملے نا حکومت کرنے کے مجھے آپ یہ بتائیں بجلی بہران اس ملک کو پیپلز پارٹی دیکھے گئی تھی آٹا بہران بھی ان کی حکومت میں آیا تھا آٹا بہران بھی ان کی حکومت میں آیا تھا ڈالر ان کو تیسٹھ روپے پہ ملا تھا یہ سو روپے کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے چینی ان کو جو ہے وہ پندر روپے کلو پہ ملی تھی یہ پینتیس روپے کلو پہ چھوڑ کے گئے تھے آٹا جو ہے ان کو دس روپے کلو پہ ملا تھا یہ چالیس روپے کلو کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے اب ہمیں نہ اس چیز کا تانہ دیں جو اصل معاملات ہیں ان کے اوپر آئیں کہ کیا جانا تھا ان کی جائدادیں باہر پڑی ہیں نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے نواز شریف کے بچے بیرونے ملک کی نیشنل ٹیم لے کے بیٹھے ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں ان کا پاکستان سے کیا لینا دین ہے آج ہم نے معیشت کو جو ہے وہ درست ہمت کی طرف لے آئے آج پہلی بار پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بن گیا ہے آج آپ کا روپیہ جو ہے وہ پچھلے چھ مہینے کے اندر سات روپے مستحکم ہو گیا ہے ڈالر ایک سو ستاسر سے ایک سو ساٹھ پہ آ گیا ہے پہلے آپ نے ہمیشہ سنا تھا ڈالر اوپر جاتا ہے نیچے نہیں آتا آج ڈالر بہتر ہو رہا ہے ہمارے فورن ریزرز بہتر ہو رہے ہیں آج چالیس پیسٹ سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے گاڑیوں کی منفیکشن کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے موٹر سائکلوں کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم کی جدوجہت کے بعد جو فور کلوئیر کبانینز تھے جو یہ گھروں کا ہمیں تانہ دے رہے ہیں مکان تو انہوں نے دینا تھا کوشش آج عمران خان کر رہا ہے کہ آج پہلی بار پاکستان کی تاریخ کے اندر کوشش صرف عمام کو صرف کوشش نہیں مجھے مجھے تھرٹی سیکنڈ دے دے مجھے یہ پوائنٹ کمپلینٹ کرنے یہ عام آدمی کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں جو مکان کا نارا پیپلز پارٹی کا تھا لیکن وہ پورا تحریکہ انصاف کر رہی ہے وہ عمران خان کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے فور کلوئیر کبانین پاس ہو چکے ہیں وہ شخص کیوں پانچ ہزار دس ہزار پی پندرہ ہزار پی مہینہ مکان کا کرایا دیتا ہے اب اس کی قرائے داری سے نجات مل جائے گی اس کو اپنی چھت کا خواب پورا ہو جائے گا بینکس اس کو جو ہے وہ سرمایہ فراہم کریں گے حکومت اس کے اوپر تیتیس ارب روپے آتی جو ہے وہ صرف تنڈی ان کو فراہم کرنے جاری ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ ہاؤزنگ کا بھی انقلاب ہے اور اس سے ساتھ منسلک جو ایک سو بیس ہیلائیڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلیں گی ایکنومک ٹرر راؤنڈ ہو جائے گا آج ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا انتیس فیصد ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے آج آپ فیصل آباد میں جائیں فیصل آباد کی ہر فیکٹری میں ایکسپینشن ہو رہی ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور ہمارے پاس آرڈرز کی بھرمار ہے یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں آج ملک میں لوٹ مار نہیں ہے آج اس ملک کے وزیراعظم جالی ایکاؤنٹس نہیں بنا رہا وہ باہر جائداتیں نہیں خرید رہا اس کے لندن کے اندر فلیٹس نہیں ہیں یہ ہمیں کس چیز کے تانے دیتے ہیں آپ لوگ ناہل تھے تو آپ نے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام خوشحال ہے آپ نے مسترد کیا تیسرا آپشن باہر آیا آپ لوگوں کی ناہلیوں کی وجہ سے آیا اب آپ کو اور کتنے موقع دیں سندھ میں آپ نے کون سی دودھ اور شہد کی نیرے بہت بہت نہیں ہے درہ بتا دیں آپ نے جو ایک فیکٹریز کی بات کی ہے جو آپ نے ایکانومی کی تصویر پیش کی ہے جو حالات کی آپ نے ابھی تفصیل بتائی ہے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد کیسے رہے میں شیخ صاحب چونکہ کاروباری آدمی ہیں اور وہ نظر بھی رکھتے ہیں اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں ان کو پتا ہے کہ جو آپ نے بات فیصلہ بات کی کی ہے اس پر وہ اپنی بھی رائے دیں گے کہ کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے روزغار بھی فرام ہو رہا ہے اور کام دھڑا دھڑ چل رہا ہے کہیں پہ کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس پر بات ہم پیریں گے جی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں شامدید ہمیں جوائن کیا ہے پیم رینڈ سے کیسرم شیخ صاحب نے کیسرم شیخ صاحب آپ کاروبار کے انز این آؤٹس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور کاروبار کی صورتحال کیا ہے آن گراؤنڈ لوگ کتنے فائدے میں ہیں نقصان میں ہیں کتنا ریلیف لوگوں کو ملا ہے نہیں ملا ہے یہ آپ اس پر اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں اور ابھی وقفے سے پہلے فروق حبیب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی صورتحال بہت بہتر ہے اور ان کی گفتگو سے یہی لگ رہا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں اور فیصل آباد کا انہوں نے ریفرنس دیتے ہوئے کہا وہاں پر بھی دیکھئے کہ فیکٹریوں میں کام کس طرح ہو رہا ہے لوگوں کو کام مل رہا ہے ملازمتیں ملی ہوئی ہیں لوگوں کو اور لوگوں کا یہ زندگی کا سرکل جو ہے یہ معیشت کا پہیا جو ہے وہ آگے کی طرف گامزن ہے جی علی ممتاز بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے یہ ٹاپک کیونکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے بلکل فرق حبیب ایک بڑے اچھے مقرر ہیں جس طرح انہیں باتیں کی ہیں بڑی اچھی گفتار ہے ان کی اور میرے پڑوسی ہیں میرے عدید ہیں یہ صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ باد میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ریسنٹلی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ٹھیک تھاک جا رہی ہے اور ٹیکسٹائل فیکٹیاں اور یہ لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ایک سو پندرہ روپے ڈالر سے ایک سو آج باست ہے ایک سو اٹسٹ ہو گیا تھا واپس ایک سو باستٹ روپے ڈالر یا ایک سو ساڑھے ایک سٹ ہے اب یہ بتائیے کہ چیزیں ٹوٹل ان کو فرق صاحب نے فگرز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں بتائیں ایکسپورٹ ہماری پورے سال کی جو ایکسپورٹ ہے جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تقریباً ساڑھے بائیس بلین ڈالر تھی ابھی کوئی تیسٹ بلین ڈالر قریب ہے تین پرسنٹ دو سالوں میں یا ساڑھے تین فیصد ایکسپورٹ بڑی ہے یہ نہیں ہے انتیس فیلت یہ ایک ماہ کی بات کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم چھوڑ کے گئے آج کیا ہے دو سبا دو سال میں اب جب اتنا انہوں نے ڈالر کو اوور ویلیو کر دیا اتنا پاکستانی روپیہ ڈیپریشیٹ ہو گیا یا اس کی کرنسی کمی آگئی تو ہم زیادہ چیزیں ہم ایک سو پچیس چیزیں ایک سو پچیس ٹیکس ٹائل کے پروڈکٹ اسی قیمت میں بیچ رہے ہیں جا وہ پہلے سو بیچتے تھے ہماری پوچھ لیجیے ان سے زیادہ کمارڈیٹیز جا رہے ہیں پیسہ اتنا مل رہے ہیں ڈالر اتنا مل رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے اس میں کوئی اور اکنامک فیگرز میں دیکھئے کہیں تو ہم سچ بول دیں میں نے جیسے کہا کہ بالکل ٹیکس ٹائل کا بوم ہے اور اس وقت اچھا بزنی اللہ کرے کہ ہمارا بزنیس بہتر ہو اور اور یعنی آگے بڑے لیکن یہ ہر پوری کمارڈیٹیز کو لے لیں پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کا میں بات کر رہا ہوں صرف ایک پروڈکٹ کی بات نہیں کر رہا آدھا بلین ڈالر پچھلے ڈائی سال میں یا سوہ دو سال میں بڑا ہے جو تین پرسنٹ کل بنتا ہے یا دو پرسنٹ بنتا ہے سال کا تو یہ تو کوئی اتنی بڑی ڈیویویشن کر کے اتنا بڑا ماں صرف جس سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی اور میرے ساتھ فائنانس کمیٹی میں عصد عمر بار بار وہ کہتے تھے ہم یہ کریں گے تو میری ایکسپورٹ پتہ نہیں ڈبل ہو جائے گی یا کتنی بڑھ جائے گی اب یہ دیکھیں نا لوگوں کو آپ نے مہنگائی کر دی عام آدمی کی تنخواہ تو وہی ہے تنخواہ تو بڑی نہیں نہ کوئی کسی قسم کی کوئی بینیفیٹ ہو اچھا اوورال آپ دیکھ لیے ایکانمی ہم چھوڑ کے گئے تھے تین سو بیس عرب ڈالر اگر فگر میں فرق ہو تو بتا دے سوا دو سال میں وہ دو سو پچھتر عرب ڈالر ہو گئی تو آپ بتائیے ہم سب پاکستان حالانکہ آبادی بڑھ رہی ہے ہم چھوڑ کے گئے تھے پانچ اشاریہ آٹھ فیزد نمو ترقی جو ہیں یہ فگرز ہیں دیکھیں رہے ہیں اس میں کوئی میں یا وہ کوئی خلط کوئی بات کر نہیں کیسے رہے میں شیخ صاحب عمران خان صاحب نے پرائیم نیسل صاحب نے کہا ہے کہ لندن جا کر علاج کروانے والوں کو عوامی مسائل کا پتہ نہیں عمران خان صاحب اللہ کرے ان کو ذرا سمجھ آ جائے ان کاروباری معاملات کی کیونکہ ان کو تو جو سمجھا دیتا ہے نا وہ ایک ہی رٹا چڑھایا ہو ان سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ بیلنز اپ پیمنٹ ہمارا ڈیفیجٹ تھا وہ بہتر ہو گیا ہے بلکل بہتر ہوا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ ساری امپورٹ ختم کر کے آپ نے راہ میٹیریل کی امپورٹ نہیں کی آپ نے کھانے پینے کی چیزیں امنی مانگا پا رہے ہیں ہمارا جو صورتحال ہے ایکسپورٹ تو بڑی نہیں امپورٹ کم ہو گئے امپورٹ کم آنے ہو جیسے ہماری انڈسٹری کم چل رہی ہے صرف ایک اوورال دیکھئے نا ملک کی ترقی پوری چیز جو بتائی جاتی ہے نا ملک کی گروت ہے دنیا کا کوئی بھی اقنامک مادل جو ہے نا اس کو یہی ذکر کرتے ہیں کہ گروت کتنی ہے ہماری نیگٹیو ہو گئی ہے اس بار نیگٹیو ہو گئی ہے چلو کرونا کی وجہ ہوگی اس بار یہ بالکل ایک ایسی موضی بیماری آئی لیکن یہ تو چھے آٹھ مہینے پہلے آئی اس سے پہلے ڈیڑھ سال ان کا گزرا اس میں بھی ان کی گروت ایک دو فیضت نہیں ہم ان کو چھوڑ کے پانچ اشاری آٹھ فیضت کا مطلب یہ ہے کہ تین ہزار عرب روپے زیادہ جا رہے تھے ہر سال پہلے سال سے زیادہ لوگوں کے جیب میں جا رہے تھے یہ جب آئے انہوں نے ڈیڑھ دو پرسنٹ تک لے کے آئے یعنی ہزاروں عرب روپے لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے اور پھر جو مہنگائی کا علم ہے وہ تو پہلے کئی بار ذکر ہو چکا ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے جو بے روزگاری ہے جو پہلے ایک مزدور جو ہے اس کو زیادہ مل جاتی تھی کاؤن کم پانچ چھے دن اب وہ تین دن زیادہ پہ جاتا ہے صرف ایک انڈسٹری آپ نہیں لیں کہ ایک انڈسٹری کی کیا بات ہو رہی ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں شہلہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہیں شہلہ صاحبہ آپ کیا اتفاق کرتی ہیں کیسے رہے میں شیخ صاحب کی رائے سے اور ہو سکتا ہے اتفاق کرتے بھی ہوں بیکوز اب آپ آپ اپوزیشن میں اتحادی ہیں جس پر پی ٹی اے کے یہ کہنا ہے کہ یہ سب اکٹھے کا زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے اور یہ وہی ہیں مسائلیں دے دے کے کہ ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت نے کچھ کوششیں جو کی ہیں ان کے ریزرٹس ان کے نتائج سامنے آئے ہیں اور مصبت نتائج آئے ہیں اب کشرہ نے شیخ صاحب صاحب صاحبابات کے کہ میں ان کو جس طرف میں ان کے آہا ہے جانتی ہوں ان کے بچیوں سے سب سے میرے اچھے چاہتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے فیکٹس ان سے گر دی ہے میں نہیں سمجھتی کہ پر رخ اسے اختلاف کر رہیں گے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے ان سے ان کی کار کردے گی پوچھی جاتی ہے تو اپنی کار کردے کی ہی وجہ ہے کبھی فارمیشن آف پی ڈی انتظار کرنے لگتے ہیں کبھی پی پل سوائٹی کی طرف سلے جاتے ہیں پھر کبھی کیسز کی طرف سلے جاتے ہیں بھائی عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے اور کون جیل سے باہر ہے عوام کو آپ نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ ریڈیو پاکستان کی طرف دیکھو ایڈیو کے ملازمین ساڑے ساتھ سے باہر آپ نے کر دی ہے پینشنرز کی طرف دیکھو تو ان کی طرف بڑی سرکاری ملازمین جہیں وہ کلم چھوڑ سٹرائک پہ جا لیڈی ہیلٹ ورکرز کی طرف دیکھو تو جب وہ باہر بیٹھے ہو تو آپ نے پولیس کو آرڈر کیا ان کی لاتو اور گوٹو چھے اس کا لازو کرو اور اس ساری صورتحال میں ہمیں سب تھی اس میں اب جو اس پاٹی اور پی ای مل این ان کی طرف سے لوگ رہے ہیں کیونکہ جیسا بھی زمانہ تھا لوگوں کو ان کو وقتوں میں بھول گئے لکھے کوئی جو اسکرپ دیتا ہے کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھائی ایک بھو اسکرپ رائٹر پر پڑھو پچاس آدمی آپ کے ترجمان سے آپ کے وزراء ایم پی ایم این ایک اس کو بہتر ہوگا کوئی تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پولنگ ایڈنٹ تھے عمران خان اس کا جانا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ملک میں گندگ توٹیش تھی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کوالیشن سپورٹ فنڈ جو ملا تھا قوم کو جہا ہم آئے تو خزانہ خالی تھا وہ لوگوں کی جیب میں جا چکا تھا جن کے لیے اور خود حساق دار نے کہا تھا کہ خزانہ خالی ہے لیکن ہم نے سب سے کم قرضہ لیا سب سے کم قرضہ ہم نے اپنے دور میں لیا اور ذرائی ایکسپورٹ کو ریکارڈ بڑھایا ایکسپورٹ بڑھائی اس کے علاوہ کیری لوگرگل سے جو ہمیں ملا اور اس کے پاس ہم نے ستر بلین سے جو ہے بی آئی ایس پی شروع کیا جس کا احتاطے کمپرنگ مطبلا ہوکے انہوں نے نام احساس رکھا ہمارے دور میں رہمیٹینز بڑھا ہمارے دور میں بجلی کے منصوبے لگے جن کو پھر آگے بڑھایا نواشریز گورنمنٹ نے ہماری دور میں گھردر کو سنگاپور سے لے کے چائنہ کو دیا گیا جو کہ پھر سی پیٹ کی سٹارٹ کا ذریعہ بنا اور چائنہ کی ویب سائٹ پہ سفر زرداری سائن کر رہے ہیں دارہ مئی ساری ہے تو آپ مجھے صرف یہ بتاؤں کہ آپ نے کیا کیا ہمارے دور میں نوکریاں دی جئیں ہمارے دور میں ایک سلاب اور اس کے بعد سپر وہ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان نعرہ آپ کا تھا پر مکانات ہم نے دینے کا وعدہ کیا اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں لوگ سمجھے ہی نہیں روٹی کپڑا مکان کے نعرے کا مطلب ہے ملک میں ایسے پیسپل حالات بنائے جائیں ایسی انویسمنٹ کنڈیشن بنائی جائے کہ لوگ آ کر میں انویسٹ کریں روزگار کے دروازے کھلے کوئی روٹی پلانٹ لگا کے روٹی نہیں تھی ملے لگا کے کپڑا نہیں بڑھنا تھا مکان بنا کر نہیں دینے سے لوگوں کو روزگار کے حالات پیدا کرتا ہے جو آپ نے بند کر دی ہے ٹھیک یہ حبیتہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ اس کو انڈسٹینڈ تو کرو پہلے روزگار کے مواقعے آپ نے بند کر دیئے اور اس سے پہلے کیسے رحمش شیخ صاحب نے کہا پر مزدور کو پانچ دن مزدوری ملتی تھی اب تین دن مزدوری ملتی ہے اور پھر انہوں نے اپنے حساب سے جو فیکس ان فگرز ہیں ہماری معیشت کہاں پر کھڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے نے رکھ دیا آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی سب بڑے اچھے کی ریپورٹ ہے کچھ غلط ہو نہیں رہا ہے کہیں پر کوئی کچھ نہیں ہے ہی نہیں ایک بات میں ایک کرنا چاہیی تھی یہ جو شیلہ صاحب مجھے کرنے میں نے بات نا شیلہ صاحب ایک فکرہ لے لیں شیلہ صاحب ایک فکرہ لے لیں یہ جو فیصلہ باد میں بجلی چل رہی ہے نا یہ سندھ نے اپنے پیسوں سے تیار کی ہے جو فیصلہ باد کو ہم دے جی فروغ صاحب اچھا جی راب درہ علی مجھے دو تین منٹ آپ نے انڈیٹر پڑی دینے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب کا بہت شکریہ ہمارے واقعی بلکل یہ بڑے عزیز ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیسر احمد شیخ صاحب نے اتفاق کیا کہ فیصلہ باد میں ایکسپینشن ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کے اندر بوم آیا ہے تو یہ بوم ان کے دور کے اندر کیوں نہیں آیا تھا ان کے دور کے اندر جو ہے ہمارے فیصلہ باد میں یہ پاور لونز جو ہیں وہ چالیس روپے کلو کبار کے بھاؤ کے اندر بگی ہیں برا حال ہو گیا تھا ٹیکسٹائل کا دو ہزار تیرہ میں جب پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ کے گئی تو وہ ایکسپورٹس چھوڑ کے گئی تھی چوبیس عرب ڈالر کے اوپر کتنے عرب ڈالر پر چوبیس عرب ڈالر پر جاتے ہوئے پی ایم ایم چھوڑ کے گئی بائیس عرب ڈالر کے اوپر یعنی ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے دو عرب ڈالر ایکسپورٹس ہماری کام ہو گئی یعنی پیپلز پارٹی سے بھی ان کی بری کارکردگی تھی ایکسپورٹس کے معاملے کے اندر دوسری طرف آپ اگر بنگلہ دیش کو دیکھیں تو دو ہزار تیرہ میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس پچیس عرب ڈالر تھی دو ہزار اٹھارہ کے اندر ان کی ایکسپورٹس انتالیس عرب ڈالر ہو گئی یعنی بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں پر کارٹن نہیں ہوتی وہ کپڑا پاکستان سے لیتا ہے دوسرے ممالک سے لیتا ہے لیکن وہ ہمارا کپڑا لے کے ویلیو ایڈڈ کر کے جو ہے وہ پوری دنیا کو بیچ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ پیچھے آگے پیچھے آنے کی وجہ کیا تھی کہ سندھ میں بجلی اور گیس کے ریٹ سستے ہیں پنجاب میں بجلی اور گیس مہنگی تھی یہ کیسر احمد شیخ صاحب ایفیکٹ کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب نے تیسری بار وزیراعظم بننے کے لیے اتنا بڑا ظلم کیا تھارنی ترمیم میں کہ یہ مائدہ کیا کہ جناب پنجاب کو جہاں سے گیس تو بجلی نکلے گی وہاں سے سستی ہوگی باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مہنگی ہوگی ہم نے آتے ساتھ چالیس عرب روپے کی سستری دی ساڑھے ساتھ روپے سنٹ کے اوپر دو سال ہم نے انڈسٹریل اس کو بجلی فرام کی ہے اسی طرح ساڑھے چھے ڈالر کے اوپر جو ہے وہ پار ایم بی بی ٹی او ہم نے ان کو گیس فرام کی ہے تو ہم نے ایک لیول پلینگ آسانی کے حالات دیئے ہیں دہ دہ سال کے پرانے علی ممتاز صاحب جو ان کے ٹیکس ریفنڈ سے وہ اب انٹرنیٹ کے اوپر جا کر ایک کلک سے دو سو عرب روپے آنے واپس کیا ہے ڈیوٹی ڈرا بیک سسٹم یہ کیسے رہے ہیں میں شیخ صاحب سمجھ رہے ہیں جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ آج پیپر لیس ہو چکا ہے یعنی اس میں کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن آپ آج فائل کریں آپ کے ریبیٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ویڈن ٹویلو آورز جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہم نے حالات سازگار بنائے ہیں ہم سپیشل اکنامیک زونز بنا رہے ہیں آج فیصلہ بات کے سپیشل اکنامیک زونز جو ہے تین ارب ڈالر کی وہاں پر فورم انویسٹمنٹ آ چکی ہے ہمیں گروت گروت کی بات نہ بتائیں گروت کیا تھی کریڈٹ کال گروت تھی مانگے تانگے کی گروت تھی کرز پہ لیئے کی گروت تھی بیلنس آف پیمنٹ جو تھی آپ کی اکسپورٹس بائیس ارب ڈالر ہیں امپورٹس آپ کی ساٹھ ارب ڈالر کے اوپر پہنچ گئی تھی آج ہم نے امپورٹس کو کم کی ہے غیر ضروری امپورٹس کو کم کی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ڈالر کے اوپر پریشر کم ہوا ہے یہ فارن ای ڈیزرز جو ہے وہ آٹھ ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے آج الحمدللہ ہم اسے مزدوری کتنے دن میں ملتی ہے کتنی ملتی ہے ہفتے میں اب آپ آجیں ایک منٹ اب آپ آجیں واپس اس کے اوپر جو بات ابھی شہلہ رضا صاحبہ کر رہی تھی کرونا کے دوران آپ دیکھیں کرونا آیا کرونا کے باعث جو سن لیں نا پلیز سن لیں شہلہ صاحبہ ذرا سن لیں نا پلیز سن لیں شہلہ صاحبہ آپ سن لیں آپ وان ٹو ون شوز کر لیا کریں مجھے کوئی اطراز جی فروق صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے شہلہ صاحبہ بات مکمل کرنے دیجئے کرونا کے دوران ہماری بہترین منجمنٹ تھی جس کی وجہ سے ہماری معیشت نے کم بیک کیا آج منگلہ دیش کی معیشت نیگٹیف میں بھارت کی نیگٹیف میں یورپ میں نیگٹیف یو ایس میں نیگٹیف برطانیہ میں نیگٹیف آج ہم کرونا سے باہر نکلے پوری دنیا اس چیز کی محترف ہے علی ممتاز صاحب ہمیں ان چیزوں کے جو ہے نا یہ تانے نہ دیں آج جو چیز بہتر ہونے جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ آج ہماری جو ہے وہ لارچ سکیل منفیکشننگ کے اندر اضافہ ہوا ہے جو لوگوں کو روزگار فرام کرتا ہے پھر کامیاب جوان پروگرام جو ہے بڑا بہتری سے جو ہے وہ آگے چل رہا ہے جس سے نئے روزگار کے جو ہے وہ لوگوں کے مواقع پیدا ہونے لگے ہیں انہوں نے کراچی میں کیا کیا تھا انہوں نے کراچی میں کیا کیا کرونا کے دوران انہوں نے جوڑیا بزار کے تاجروں کو ہتھگڑیاں لگائیں انہوں نے لانڈی کے انڈسٹریل لسٹوں کو انہوں نے ہتھگڑیاں لگائیں محمد علی طبا جیسے جو بڑے بزنس مین ہیں جن کے پاس پچاس ہزار سے زائد کے ملازمین وہاں کام کرتے ان کو ہتھگڑیاں لگا دیں انہوں نے کرونا کی آڑ کے اندر جیل میں ان کو بند کر دیا تھا یہ تھی ان کی منجمنٹ پنجاب میں ہم نے ایک دن کوئی فیکٹری کوئی انڈسٹری بند نہیں ہونے دی لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیا یہ ہماری منجمنٹ تھی جس کی آج سمارٹ لاکڈاؤن کی پوری دنیا مطرف ہے یہ ناہل لوگ تھے ان کی ناہلی کی وجہ سے پیپلز پارٹی گونلی کو لوگوں نے مسترد کیا اوپر سے یہ کرپٹ تھے کرپشن کرتے تھے کانون کو یہ سمجھتے نہیں تھے آج بھی ادالتے کو لانی یا نوازکیت کو یہ ملک میں واپس نہیں آ رہے ایک وقفہ لیتے ہیں جی اور وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے شیلی صاحبہ وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آوں گا تو فوری طور پر آپ کی طرف اور پھر کیسے رہے ہیں شیخ صاحب کی طرف جائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہوں شامدید پروگرام کی سلسے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے شیلی صاحبہ باقی ساری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹٹ کہاں پہ کھڑا ہے کس کی ایکسپورٹس کتنی تھی امپورٹس کتنی تھی کس نے کس کو کتنی روزگار دیا گھر کتنے دیئے یہ سب چلتا رہتا ہے پی ڈی ایم کا جو کل کا جلسہ ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سوچ میں ہیں اور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا آپ کی جماعت کل کی جلسے میں شرکت نہیں کر رہی ہے اچھا میں پہلے آپ کی ایک بات کا جواب دے دوں یہ سب چلتا رہتا ہے لیکن یہ چل نہیں رہا بہت اچھے حالات انہوں نے کر دی ہے دو دو شیلس کی میڑے بھاری میڑے یہ لیکن ون پوائنٹ ون ٹریلین زیادہ موٹ چھاتے سوچوں کے مقابلے میں ڈیابرٹس جو ہے کتنا باڑے چھتے اور اس کے علاوہ ایک جگہ سے کردہ ہوتا ہے دوسری جگہ کردہ کردیا کردہ سب سے زیادہ ان کے زمانے میں لینے لیا ہے بیروزگاری سب سے زیادہ ان کے زمانے میں ہے کسانوں مزنوروں انڈسٹریلس کو کوئی خوش نہیں ہے ان سے اور جاوید پیسہ ساپ بیچے ہوئے ہیں اگر کرو میں پھیل رہا ہے اور کوئی سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی بڑھائی میں جو ہے سب سے عمل کرائے بغیر لوگوں سے کانسا فائدہ تو ہنٹر ایسا نہیں ہونے دیں گے اور دوسری باجے ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے تو کہتے ہیں خانون سب کے لیے برابر ہو تو ہم نے وہ کیا جو ہمیں کرنا تھا آپ تو آج ایسے کی سفہ یارے کچھ رہیں گلتے کی وجہ سے آپ کے ساتھ سے یہ اچھا میں لگتا ہے کہتے ہیں دوسری باجے ہے وہ میں یہ تو کہ ایک تو پی بی ایم کا بڑا غام ہے سب کو سب جانتے ہیں کہ گلت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں کی کینٹین بھی دیکھنی ہے پھر ایک ہی جگہ تو نہیں دیکھ رہا نا ہمارے پاس کوئی پتا پچھپن ترجمان تو ہے نہیں لیکن شہلہ صاحب بلاول بھٹو زداری صاحب باقی تمام رہنماؤں کی طرح وہ بھی شرکت کر سکتے ہیں اور باقی سب تمام جماعتوں کے لیے بھی گلت بلتستان کی الیکشنز ہو رہے ہیں صرف پیبلز پارٹی کے لیے تھوڑی ہیں میں نے آپ سے کب ساکتے ہیں کہ ٹی کوئی سپارٹی ہاں پہ شرکت نہیں کرے گی چیرمن بلاول باتے کی ایک یہ کہ وہ کوشش کریں گے کہ پہنچ سکے اور دوسرے یہ اگر وہ نہیں پہنچ سکے تو ویڈیو لینک کو سکاک کریں گے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اطراز کیا جا سکے جب پی بی ایم میں آپس میں اطراز مہیں گے تو پی ٹی آئی سے میں پوچھن گی کہ سائزے جی تمتے دبلے شہر ساندھے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی دلیوری کی طرف توجہ دیں ٹی بی ایم چھوڑے آپ گفت یہ بتائیں کہ حکومت نے آج یہ کام کیا حکومت نے آج یہ کام کیا ریڈیو سے لوگوں کو نکالا لنگر خانے میں لوگوں نے وزیراعظم کو مامو بنا دیا ان کے جانے سے بات سب تلی گئے یہ چیزیں آپ کے دیکھنے کی ہیں آپ ٹی بی ایم کو چھوڑ دیں ٹی بی ایم کریں کیسا ہے میں شیخ صاحب یہ جب انہوں نے کہا مامو بنانے والی بات یہ تو آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے نا نواز شریف صاحب جب جا کے کہیں پہ کوئی وزیٹ کرتے تھے شباز شریف صاحب جب ٹی پہ جا کے وزیٹ کرتے تھے تو ان کا وزیٹ ہونے کے بعد پتا چلتا تھا کہ جس جگہ کا وزیٹ کیا گیا تھا اور بڑا اس کو چمکایا گیا تھا اور ایک دم وہاں پہ ہر چیز بہترین تھی وہ ان کے جانے کے بعد وہاں سے سب اٹھا لیا گیا جی علیہ امتاز فروغ حبیب میں بڑی تفصیل سے بات کی طرح تھوڑا تو مجھے بھی ٹائم دیجئے گا میں آسان آسان باتیں کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ یہ بجائے کہ یہ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری کا کیا ہوا یا کہ ایک جگہ کا کیا ہوا اوورال ہر چیز ملا کے ہماری آمدنی تھی جب ہم نے چھوڑا پاکستان مسلمی کے حکومت گئی تو تین سو بیس عرب ڈالر کی میں نے پہلے بتایا وہ اب دو سو ستر عرب یہ دو سو پچھتر عرب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر اس میں فرق ہے یعنی لوگوں کی سب مل کے پوری ہر چیز کی اس میں مانگے تانگی کی معیشت تھی نہیں نہیں مانگے تانگی کی معیشت تو لون سے ہوتی ہے میں تو لوگوں کی آمدنی کی بات کر رہا ہوں بائیس کروڑ لوگوں کی جو جیب میں جاتا تھا نا پیسہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آمدنی آمدنی ختم کروا دی کیا کسی ملک میں ایسا ہوا ہے دیکھیں ہم تو تو انڈیا انیس سو نوے میں ہم سے صرف چار گناہ تھا ہر سال وہ بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اب منگلا دیشنوں نے صحیح مثال دی ہم سے بہت آگے بڑھ رہا ہے اب انہوں نے تو کہا تھا کہ ایکسپورٹ ہم ڈبل کر دیں گے ہم ریونیو کو ڈبل کر دیں گے ریونیو بھی نہیں بڑھا اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہمارے وقت میں آسان سی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے وقت میں لوگ نائل تھے یا لوگ سمجھتے نہیں تھے یا کرپ تھے تو اب یہ صاف سترے لوگ دودھ کے دھلے ہوئے آئے ہوئے ہیں تو ملک کی کوئی ملک کا ریونیو تو بڑھنا چاہیے تھا جہاں ٹیکس وصول ہوتا ہے سوہ دو سال ہو گئے اچھا یہ بات کہ ہماری وجہ سے پچھلا یہ بات اتنی انلاجیکل ہے کوئی بھی عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے ہماری پالیسیوں کے وجہ سے ہر سال بڑھ رہا تھا عام دل بڑھ رہی تھی ریونیو بھی بڑھ رہا تھا اور وہی ہماری وجہ سے سوہ دو سال بعد گھٹنا چروع ہو گیا ہم پانچ سال رہے تو ہر سال بڑھتا رہا عام دل نہیں بڑھتی رہی ٹیکس بڑھتا رہا اور ہمارا اچھا یہ صرف ایک بیلنس اپ نہیں لیکن کیسے رہے میں شیخ صاحب پی ٹی آئی ایک بات میں تو کامیاب رہی ہے کہ دو سالوں میں اپنے تمام ووٹر سپورٹرز کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ دو سالوں میں اگر ہم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں تو اس کی وجہ کیا اور اس کی وجہ جو ہے وہ پچھلے تمام عدوار ہیں کہ جہاں پر حکومتوں نے جس طریقے سے نظام کو چلایا اور ملک کو لوٹا اپنی جیبیں بھریں اور پیسہ ملک سے باہر بھیجا یہ بات اپنے ووٹر سپورٹرز کے ذہن میں بٹھان میں کامیاب رہی ہے یا نہیں رہی یہ تو ووٹرز کو پتا ہوگا اور جب الیکشن ہوتا ہے تو پتا لگ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں آٹھ ارب ڈالر آٹھ ارب ڈالر یہ جو ہارٹ منی آئی تھوڑا دا آٹھ ارب ڈالر جو ہارٹ منی آئی وہ سوہ تیرہ فیزت اس کو دیا گیا ڈالر ٹرم دی یعنی ڈالر میں سوہ تیرہ فیزت سود دیا گیا اور چار ہزار ارب چار ہزار ارب روپے ہمارا سود پیمنٹ ہوئی جو ڈیفیجٹ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنا خسارہ بجٹ کا کبھی بھی نہیں ہوا یہ صرف بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں بیلنس آف جو بجٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہے کہ وہاں ڈیفیجٹ کتنا ہوئے پہلی بار چار ہزار ارب روپے کا خسارہ اسی وجہ سے مہنگائی ہوئے چلیں کیسے ہیں مشیق صاحب وقت ذرا کب ہے میں فروح حبیب صاحب کی طرف کا ہوگا لیکن متوقع ہے پھر پتہ چل جائے لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں میرا ان سے کوئی ڈیریکٹ رابطہ بھی نہیں ہے جی میں آپ کو وہی کل کی ان کی تقریر ہوگی تو لوگوں کو پتہ لگے گا جی کہ کیا لیکن یہ بات ہے کہ ان کی تقریر کا انتظار بہت کیا جا رہا ہے پوری قوم ان کی بات کو بڑی بڑی دل جو میرے سنتی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں لیڈر ہے تو میاں نواز شریف یہ فروح خبیل صاحب کل کا جلسہ پی ڈی ایم کا جو نواز شریف صاحب کی کہی بھی باتیں لوگ نہیں سن پاتے وہ عمران خان صاحب پرائم سر صاحب خود بتا دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کا انتظار پاکستان میں کسی کو نہیں ہے لیکن ہمارے پروسید ملک بھارت کے اندر ضرور ہے کیونکہ وہاں کا میڈیا جس طریقے سے ہیڈ لائنز بنا کے ان کو چلاتا ہے کیونکہ اب وہ ہمیں کوئی باہر سے تو دشمن کی ضرورت نہیں ہے جب اندر سے ہی بھارت کی ترجمانی شروع کر دی جائے افواج پاکستان کے خلاف اداروں کے خلاف تو پھر میں سمجھتا ہوں کسی اور ترجمان کی ضرورت نہیں رہتی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود اشتہاری ہیں خود قانون توڑ کے جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں ادارتیں ان کو ملک میں بلا رہی ہیں وہ واپس آنا پسند نہیں کر رہے وہاں پر وہ اپنا علاج کروانے گئے تھے علاج بھی نہیں کر رہے پاکستان میں نہیں آنا چاہ رہے لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکلے آپ احتجاج کریں خود اپنے دونوں بیٹوں سمیتھ جو ہے وہ لندن کی تھنڈی ہواوں میں کافی پی رہے ہیں بورانہ فضل الرحمن صاحب کہنا ہے کہ جلسوں سے پی ڈی ایم کے جلسوں سے پرائیمزل صاحب کی حکومت کے احسان خطا ہو گئے ہیں دیکھیں یقیناً جو ہے احسان تو ان کے خطا ہوئے ہیں پچھلے دو سال سے در بدر سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہیں پچھلے سال بھی وہ ایک لانگ مارچ لے کر آئے تھے اور بعد میں ان کو جو ہے وہ پتا چلا کہ پیچھے سے جو ہے وہ پی ایم آلین کا ببرچی بھی بھاگ گیا ہے اور پی پلز پارٹی کی سیڈی بھی اتر گئی ہے تو وہ رینٹے دھرنا جو ہے وہ رینٹے لانگ مارچ ختم ہو گیا تھا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم آدھی پی ڈی ایم گلگت بلتستان چل گئی ہے الیکشن تو نون لیگ بھی لیڈ رہی ہے باقی بھی لیڈ رہی ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور پہلے بھی ان کی سوچ آپس میں نہیں ملتی تھی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے اب بھی مجھے ان کا مستقبل جو ہے وہ مقدوش نظر آ رہا ہے صرف اور صرف جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری ٹیٹیاں جالی اکاؤنٹس اور منی لانڈنگ کے اوپر اتصاب کا عمل روک دیا جائے جس کا اپنی عملی مظاہرہ دیکھا بھی کہ حالیہ دنوں کے اندر جو فیٹس کی قانون سازی تھی اس میں یہنا رو لے آئے تھے آج حکومتوں کی حکومت کی کوشش کے باعث آج ہم نے اکیس پوائنٹس کے اوپر پہ اپنا جو ہے مکمل کر دیئے جس سے پاکستان کا بلیک لسٹ کے اوپر جانے کا بالکل جو ہے وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ آئندہ فروری کے اندر جو ہے پاکستان گریلسٹ سے بھی باہر آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ہماری حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے جس کو نون لیگ کی حکومت فروری دو ہزار اٹھانہ کے اندر ہمیں گریلسٹ کے اندر چھوڑ کے گئی آج یہ بہت بڑی انپیشرفت ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے پالیٹیبز ہو رہے ہیں جن کو عمام دیکھ رہی ہے ان کی جو وہ نیگٹیو پالیٹکس ہے جو ان کی آئین اور قانون کے خلاف سرگرمیاں ہیں اس کو پاکستان کی عمام مانے کے لیے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے میں جوئن کیا ہے کہ ایسرمہ شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہے شیئلہ رضی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہے جاتی آتی ہے صرف اتنا ہی تمام پلیٹکل پارٹی سے یہ گزارش ہے التماس ہے کہ خدارہ آپس میں جو آپ کے اختلافات ہیں جو ایک دوسرے کے حوالے سے آپ کے الزامات ہیں وہ اب لگاتے رہی ہے یہ سیاست کا حصہ ہے کہ کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا کس کو کیا کرنا چاہیے تھا کون کہاں پر صحیح ہے کون کہاں پر غلط ہے لیکن خدارہ اداروں کی ساخ کو نقصان نہ پھنچائیے مجلو انتاز کو دیجئے اجازت اللہ انگیبان